کان میں آ کر وہ پیتنر سنگھ ہڈڈا کے سمرتک سلاکار جو بتا رہے ہیں وہ شاید تازہ رجحانی بتا رہے ہوں گے اسی لئے ہڈڈا جی نے جیت کا ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم جیت گئے یا جیت رہے ہیں انہوں نے کہا کانگریس کی سرکار بنے گی اور میجورٹی ہمیں ملے گی ابھی یہ بازی ختم نہیں ہوئی ہے ہریانہ کے رجحانوں میں بی جے پی کانگریس سے آگے نکل گئی ہے اور بہومت کے آنکلے چھالیس سے بھی آگے بی جے پی فورٹی سیون سہتالیس سیٹوں پر ہے کانگریس چالیس پر آگئی یعنی ایکزٹ پول غلط ہو رہے ہیں راجیو رنجل دیکھیں مالک قریب قریب سوہ لاکھ سے ایک لاکھ چالیس ہزار تک کی ووٹوں کی گنتی ہونی ہے اور ابھی اٹھارہ ہزار الیکشن کمیشن کے حساب سے اٹھارہ بیس ہزار کی گنتی ہوئی الیکشن کمیشن کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو انیلویج چترا سروارہ سے پیچھے چل رہے ہیں تو اس کا آپ اندازہ لگا لیجئے جبکہ میں مانتا ہوں کہ انیلویج لڑائی میں فسے ہیں لیکن نکل جائیں گے میرا ایسا ماننا ہے لیکن ابھی الیکشن کمیشن کے حساب سے وہ دو ہزار ووٹوں سے پیچھے چل رہے ہیں الیکشن کمیشن کے حساب سے ایلن آباد ابھی سنگھ چوٹالا اٹھارہ ہزار ووٹوں میں کانگریس کنڈیڈیٹ سے پانچ ہزار ووٹوں سے پیچھے چل رہے ہیں صرف اٹھارہ ہزار ووٹوں کی گنتی میں ابھی چوٹالا جو کی سب سے مجبوط کنڈیڈیٹ آئین ایلڈی کے مانے جا رہے ہیں اگر اٹھارہ ہزار کی گنتی میں وہ کانگریس کنڈیڈیٹ سے پانچ ہزار سے پیچھے ہیں تو آپ سمجھئے کہ کانگریس دوسری گپال کانڈا پیچھے ہیں نائب سنگھ سینی مکہ منتری سولہ اٹھارہ ہزار کی گنتی میں آٹھ سو ووٹوں سے میوہ سنگھ سے صرف آگی چل رہے ہیں تو آپ میں بات وہی کہہ رہا ہوں یہ شروعاتی ہے یہ اوپر نیچے ہونا تیہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں وہ ہوتا ہے نا کہ سنسیکس نو بجے کھلتا ہے ابھی نو جی سنسیکس کی طرح نو بجے کھلا آپ نے لگایا دس بجے دیکھا کم ہو گیا یارہ بجے بڑھ گیا تیرے اس طرح سے نہیں ہے میں یہ بدلتے ٹرینڈز کے حساب سے اپنی بات بدلنے والا نہیں ہوں جب تک نتیجے نہیں آ جائیں میرا اسپسٹ میری مانتہ ہے کہ کانگریس پارٹی چھالیس سیٹوں سے شروع کرے گی جائے جہاں تک اور میری اس بات کو میں اپنی اس بات کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن سیٹوں کے بارے میں چاہے جو کچھ دے رہا ہے لیکن وہ بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے ووٹ پرسنٹیج میں چار پرسنٹ کا چار پرسنٹ کا ڈیفرنس اس میں ہے اور اسی کے آس پاس ایکزٹ پول نے دیئے ہے اور سیٹ بتائی ہے الیکشن کمیشن کا آکڑا کہہ رہا ہے 48 سیٹوں پر اب بی جے پی ہریانہ میں آگے نکل گئے یہ 48 48 یعنی 19 میں جو 40 سیٹ جیتی تھی اس سے بھی 8 زیادہ کانگریس پارٹی آگئی 34 سیٹوں پر اگر یہ آکڑا صحیح ہو رہا ہے بی جے پی 48 سیٹوں پر آ رہی ہے آپ اسے اندازہ لگا لیجئے 2014 میں پور بہومت 2019 میں 40 سیٹیں اور چناف سے 6-8 مہینے پہلے سی ایم بدلنے کے بعد 48 سیٹیں لوگ سبھا چناف میں بہومت کے نیچے آنے کے باوجود اگر لگاتار تیسری بار ہریانہ میں بی جے پی سرکار بناتی ہے آپ اندازہ لگائیے بی جے پی کو رائٹ آف کرنا کتنا رسکی ہو سکتا ہے اس سے پتا چلتا ہے سارے ایکزٹ پول ایک بار پھر گلت ہو جائیں گے اگر بی جے پی ہریانہ میں سرکار بنا لیتی ہے سارے ایکزٹ پول گلت ہو جائیں گے اور ویڈم بنا دیکھئے لوگ سبھا چناف میں سارے تین سو چار سو دے کر گلت ہوئے بی جے پی کے پکش میں گلت ہوئے اس بار کانگریس کے پکش میں ایکزٹ پول گلت ہو جائیں گے اگر یہ اکڑا فورٹی سکس کا بی جے پی کے پکش میں صحیح ہو گیا اور کانگریس بی آلیس پر رہ گی یہ تو بہت بڑی جیت بی جے پی کے لیے سکیش مانی جائے گی